جو ایگری کلچر سیکٹر ہے اس کی جانب جو ہے لوگ خاص کر جو نوجوان ہیں پڑے لکھے بیروزگار نوجوان وہ ہٹی کلچر کے بعد اب ایگری کلچر سیکٹر کی جانب متوجہ ہو رہے ہیں جس کی آج ایک ہم مثال آپ کو دے رہے ہیں کہ جہاں پہ ہم موجود ہیں یہ زلہ کلگام کا وانی گنڈ علاقہ ہے یہاں پہ تقریباً صد فیصد آبادی جو ہے وہ ایگری کلچر سیکٹر یعنی یہاں پہ سبزیوں کے ساتھ جو سبزیاں اگانے کے ساتھ جو ہے وہ وابستہ ہیں یہاں پہ مختلف جو ایگزاکٹک ویجٹیبل ہیں وہ اگائی جاتی ہیں اور جو فارن کی جو سبزیاں ہیں جو یہاں پہ نہیں ہوتی ہے وہ بھی یہاں پہ اگائی جاتی ہیں اس میں وسط مل گئی ہے کیونکہ جو نئے بیج جو فرام کیے گئے ان کو جو نئے بیج منظر عام پہ آئے ہیں اس سے لوگوں کو کافی زیادہ فائدہ مل رہا ہے اور جو نوجوان ہیں وہ بھی متوجہ ہو رہے ہیں اور کھیتی کر رہے ہیں اور مختلف سبزیاں جو ہے وہ اپنے زمین میں اگاتے ہیں اور اگانے کے بعد جو ہے ان کو مارکٹ بھی فرام کیا جا رہا ہے اور وہ خود اپنی سبزیاں جو ہے مارکٹ میں بیجنے کیلئے لے جاتے ہیں اور مدی بیدر بیجان چیز ہے آقا کو ہے جو سبزیاں جو تک اپنے کیا جو سبزیاں ، سبزیاں جو آپ جانے کھانے ہیں مرچ میں ایک جانب المرچ سے لئے ساتھ اکرام کو ایک کنال ز نیم ساتھ اکرام کو بڑا کے منتگی معلوم را جائعن انتظر کو اٹھائی پارید خود اسے دنسل کو اچھائی بڑے جانبیہ کر ساتھ اکرام کو تہاستان تو یہ پیکیو برو اور یہ اس وقت بڑے فروا تو وہاں ان کا کشش کر ساتھ بڑا لے دو زیادہ مساری ماقیان کو اپنی اچھ این کسیے جانبید شاص تھی موسیقی 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 پی پروگرام کے بعد جو اس کو وسط دی گئی ہے اس سے ان کو کافی فائدہ مل رہا ہے یہی وجہ ہے کہ یہاں اس علاقے کے جو نوجوان بھی ہے وہ اس آہ تھیتی کی جانب جو یہاں پہ جو سبزیوں کی کاشت کاری اس کی جانب متوجہ ہو رہا ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ صرف یہاں پہ ہوتی کلچر اور دیگر جو الائٹ سیکٹرز ہیں ان میں صرف روزگار نہیں ہے بلکہ یہ سبزیوں کی کاشت کاری میں بھی آہ جو جب سے وسط ملی ہے تو اس میں بھی ان کو بڑا فائدہ مل سکتا ہے تو ان کا یہی کہنا ہے کہ نوجوانوں کو چاہیے جس کے پاس زمین ہے وہ ان آہ گورنمنٹ سکیموں کا استفادہ اٹھائے اور آہ نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی روزگار کما سکتے ہیں میری شپاک ایٹوی بھارت کلگام